اسلام علیکم فٹنس فیکس چینل میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ایک نئی وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کا جو نسخہ ہے وہ ہے خاص طور پر مسانے کی کمزوری کے حوالے سے اور پشاب کے بعد جو کترے یا پشاب سے پہلے جو منی کے کترے نکلتے ہیں اس حوالے سے آج کی خاص وڈیو آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں اور آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس وڈیو کو مکمل واش کریں گے تو آپ بھی اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے کیونکہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو لوگ اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وڈیو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری ہے اور تقریباً 80% لوگوں کو یہ بیماری ہے اور اس کا علاج کوئی بھی نہیں بتا رہا تو آج فٹنس فیکس چینل کے توصل سے میں آپ کے سامنے حاضر ہو کر اور یہ وڈیو بنا رہا ہوں آپ سے چھوٹی سی ریویسٹ کروں گا کہ فٹنس فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح کی اچھی اور انفرمیٹیوز پانے کے لیے بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ کوئی بھی وڈیو آپ مس نہ کر سکیں اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے اجزاز شامل ہوتے ہیں اس میں دو چیزیں آپ نے لینے ہیں سب سے پہلے جامن کے بیج لینے ہیں آپ نے 500 گرام کی مقدار میں آپ کم بھی لے سکتے ہیں لیکن دونوں ہم وزن لینے ہیں دوسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے تل کے بیج جامن کے بیج اور تل کے بیج دونوں ہم وزن لینے ہیں چاہے آپ ایک پاؤ لیں چاہے ایک تولہ لیں یا ایک ماشا لیں ٹھیک ہے دونوں کو آپ نے ہم وزن لے کر باریک پاودر کی طرح پیس لینا ہے ان کا صفوف تیار کر لینا ہے اور ایک چائے کا چمچ صبح اور شام پانی کے ساتھ ایک مہینے تک آپ نے کھانا ہے جس سے آپ کے مسانے کی کمزوری ختم ہو جائے گی پشاب کے ساتھ یا پشاب کے پہلے جو قطرے آتے ہیں وہ نکلنے بند ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایک اور یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ وہ لوگ جن کا مزاج گرم ہے اور جسم میں گرمی بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں وہ اگر یہ نسخہ شدید گرمی کے موسم میں استعمال کریں تو تل کے بیج استعمال نہ کریں صرف جامن کے بیج کا پاورڈر بنا کر استعمال کریں اور اس کو سردی کے موسم میں استعمال کریں تو پورا نسخہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی دونوں چیزیں استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ جامن کے جو بیج ہیں ان کو پیس کر جو ہے وہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کے شگر میں بھی کمی واقع ہوگی آپ کو شگر نہیں ہوگی اور آپ کے گردے میں کسی قسم کی پتری ہوگی مسانے میں پتری ہوگی وہ بھی فوراں سے نکل جائے گی ریزہ ریزہ ہو کر پاورڈر کی طرح ہو کر نکل جائے گی بنا کسی تکلیف کے یہ نسخہ بہت خاص چیز ہے اور آپ کے لئے تو نعمت سے کام نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری ہے کترے آنا شہوت تھوڑی سی آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی کترے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اس نسخے کو استعمال کریں انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو ضرور شفا ہوگی انشاءاللہ میری دعا آپ کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے اس پیاری سی دعا کے ساتھ دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ